رضیت سے کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بہت دنوں تک انشاءاللہ قائم دامر کریں انشاءاللہ آپ اس کے رضیت سے کام لے گا اور بہت لے گا ہی ابھی جتنا لیا ہے اسے زیادہ لے گا انشاءاللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں بہت ساری چیزیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر ایک استاز اور شاگرد کے درمیان محبت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جانب عدب اور دونوں جانب تکریم کا ہونا ضروری ہے ناظرین استاز اور شاگرد کا رشتہ روحانی رشتہ ہے استاز طلابہ کی شخصیت سازی اور کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے استاز کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبہ کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ہماری شخصیت سازی اور کردار سازی میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے استاز ہر طالب علم کو ایسے ہی سوارتا ہے استاز علم کے حصول کا برائے راست ایک ذریعہ ہے اس لیے ان کی تکریم اور ان کے احترام کا حکم دیا گیا ہے استاز کے احترام اسلامی نقطہ نظر سے دو اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے ایک تو منبع علم ہونے کے ناتے ہمارے روحانی باپ ہوا کرتے ہیں ہماری اخلاقی اور روحانی اصلاح و فلاح کے لیے اپنے زندگی سرف کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ عموماً طلبہ سے بڑے ہوتے ہیں اور مذہب اسلام اپنے سے بڑوں کے احترام کا حکم بھی دیتا ہے ناظرین کرام آپ ان دلائل کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں جن میں استاز کی تکریم و عدب کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اسلامی تعلیم میں استاز کی تکریم کا جا بجا حکم ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے انما بعست معلماً کہ مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا اس بات کی بین اور واضح دلیل ہے کہ استاز کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہوتا ہے ناظرین اللہ تعالی ہمیں اپنے استاز کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرماوے آمین یا رب العالمين آمین یا رب العالمين